کیا ہوا؟ خدا کا شکر ان کو نہیں پکڑ سکے آئی سب نے مجھے ام ان کی حفاظت کرو الہی آمین تم نے کل سے اب تک کچھ نہیں کھایا ارخمیت اگر اسی طرح رہوگے تو بیمار ہو جاؤگے دیکھ رہی ہو بانو آپ نہیں کھاتی ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں کھاتا تم کھانا کیوں نہیں کھاتے کوئی اگر کچھ دنگ کھانا نہ کھائیں مر جائے گا کیوں ایسے سوال کرتے ہو بیٹے میرے بابا دستی سے کچھ بھی نہیں کھائے ہیں اگر ہم ساری زندگی بھی روتے رہے تو کم ہے لیکن رونا چارے کا نہیں ہے رونے کے سیوہ ہم کری کیا سکتے ہیں آپ بھی یہ سوچیں کہ آپ کے شوہروں کی مقاصد کیا تھے وہ مناسب اقتدار اور روح تبارک دیتے اور اس کو مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ بھی ان کے مقاصد کو جاری رکھ سکتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے ہم مذہب لوگوں کے خفیہ جلسوں میں شریک رہیں گے اور اپنے شوہروں کی پیغام کو ایک دوسرے تک پہنچ جائیں گے بانو ہیلن بانو ہیلن جولیس مجھے اس سے کوئی کام نہیں ترود ہو بانو ہیلن پر تم کب سے اجازت کے بغیر میکسی میلین کی گھر میں داخل ہونے لگے ہو ہیلن میں سوچتا تھا کہ میکسی میلین کے پار نہیں میرا خیال تھا کہ آپ کے لئے اچھا دوست بن سکو لیکن ظاہران غلطی پر ہوں ہمیشہ کی طرح باطل اور احمقانہ خیالات جناب تقیانوں سے دوستی اور ان سے میری عقیدت کی بنیاد پر آپ کی اس احانت کو بلا دوں گا ہمارے لئے تمہاری سب سے زیادہ مہربانی تمہاری موت ہوگی اگر مہربانی کرنا چاہتے ہو تو جا کے ڈوب مرو وہ سمجھتا تھا کہ جناب میکسی میلین کے بعد ہیلن کا دل چیت لگا یہی اس کی رضالت کی علامت ہے ماف کے دیوانویلن مجھے کچھ عرض کرنا تھا بولو گیلیس ممکن ہے ممکن ہے دیر ہو چکی ہو لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جس قیمت پر بھی ہو سکے آلی جناب اور ان کے ساتھیوں کو نجات دلوں تم تنہا پیتروس اور چند معاہدین ہمارے ساتھ ہیں خدا نے چاہا تو ہم کامیاب ہو گئے ظاہران تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے میں کیا کہہ سکتی ہوں ہمارے لئے دعا کیجی بانویلن ہمارے لئے دعا کیجی خدا حافظ تین افراد ہیں ان میں پیتروس بھی ہے سلامت امبر خوش شامدی پیتروس اتنی دیر کیوں لگا دی ہتھیار کلانا مجھ گلتا ٹھیک ہے سب کے پاس نقاب ہے ہاں ہے سب کے پاس ٹھیک دس دن سے زیادہ کارسہ نہیں گزرا وہ یقیناً افیز زندہ ہوں گے خدا کی مدد سے ہمیں انہیں بچانا ہے تم میری بات سمجھے اس پتھر کو اٹھاؤ میری بات کو گھر سے سنیے پہاڑ یہاں ہے غار پہاڑ کی جنوبی حصے میں واقع ہے جہاں تین نگے بان موجود ہیں یہاں یہاں اور یہاں پہاڑ کے نچلے حصے میں رومی سپاہیوں کا قیمہ ہے جس میں کچھ سپاہی تائنات ہیں رقم گاؤں مغربی حصے میں پڑتا ہے اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی حصے میں کوئی محافظ نہیں ہے لیکن اس حصے کا راستہ بہت سخت اور دشوار ہے راستہ سخت ہے لیکن مطمئن رہو اگر ہم غار کے سامنے موجود نگے بان کو ماننے میں کامیاب ہو جائیں تو دیوار گرانے اور اس کے سامنے کے پتھروں کو ہٹانے میں اور میکسی میلیون کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس کافی وقت ہے ہاں ہماری کامیابی کا دارو مدوار خاموشی اور سکوت ہے ہاں مکمل خاموشی ہونی چاہیے اگر کوئی اور بات نہ ہو تو چلیں پھر تروس تم آگے جاؤ میکسی آو ہی سٹیو موسیقی 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 آرام سے آپ سے بیٹھ جائے میری بات کو غور سے سن وہاں پہاڑ کی نیگے بانوں کے خیمے ہیں کچھ نیگے بان کشت لگا رہے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے اور وہ رقیم گاؤں ہیں غار نیچے